اسلام علیکم پروگرام کرکٹر کا جنون کے ساتھ میں ہوں مونیس رضا میں نے ساتھ موجود ہیں ٹیس کرکٹر فوال عالم کل کے میچ کی اگر بات کریں تو کل کا میچ بہت انٹرسٹنگ تھا اور دو بڑی ٹیموں کے درمیان تھا کوئٹا اور پشاور مدد مقابل تھے لیکن کوئٹا نے پھر میدان مار لیا کوئٹا جو سابق چیمپئن بھی ہے پی ایس ایل فور کا اور ایک مرد با پھر پی ایس ایل فور کی صورت میں وہ فائنل میں پہنچ چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو بتائیں آج اسلامباد جنائٹیٹ اور کراچی کینگز کا میچ ہونے جا رہا ہے ایلیمنیٹر میچ ہے یہ جس میں جو جیتے گا وہ آگے جائے گا جو جیت نہیں پائے گا وہ گھر جائے گا آج کا میچ بھی بہت اہم ہے دونوں ٹیموں کے لیے فوال عالم ہم میں ساتھ موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نمائند جاویت اقبال نیشنل سٹیڈیم کے باہر موجود ہیں ان سے بھی جانیں گے کہ کیسا جوشو خروج دیکھ رہے ہیں آج کے میچ میں جی فوال مہد بھی پہلے تو سوری آپ کی بات کٹوں گا کہ کوئٹا چیمپئن نہیں کیونکہ کوئٹا فائنل میں پہنچا ہے دو دفعہ بڑا چیمپئن نہیں ہو سکتا فائنل میں پہنچ چکا ہے تین مرتبہ لاسٹیر کا چیمپئن اسلامباد ہے جہاں تک کل کا میچ کا سوال ہے بہت اچھا میچ ہوا جو کہ ایک امید کی ہی جاری تھی کہ کوئٹا اور پشاور کا میچ ایسا ہی ہوگا جو کہ ہمیں نظر بھی آیا پرفارمیس بھی انڈویجیل پرفارمیس بھی بڑی نظر آئیں لیکن یہ کہ کوئٹا تھوڑا بیٹر کھیلا تو کوئٹا جو ہے میچ جیت گیا ہے پشاور ظلمی سے تھوڑی سے لیپس سے پشاور کے ساتھ اور کوئٹا کے ساتھ تھوڑی بیڈ لگ بھی ہوئی جب فواد احمد کو بال لگا تو ان کے جو تین آور کرنے تھے وہ بڑی ایک آفشن کوئٹا کا خراب ہوا ہے جس کی ویسے آئی ٹھنک سو کہ میچ اتنا دور تک آ گیا بلنہ اگر فواد احمد وہ اپنے چار آور کا کوئٹا پورا کرتے تو شاید میچ اتنا دور تک نہیں آتا ان کا بہت فرق پڑا کو بٹ ایڈ دی انگ کوئٹا میچ جیتا زبردست انٹرٹینمنٹ ہی سب کے لیے ہمائے لیے کراؤڈ کے لیے اور ایک اچھی کرکٹ دیکھنے کے لیے ملی جی ہاں بالکل ایک اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملی اس وقت ہم اسٹیڈیم کا رکھ کر لیتے ہیں جاوید اقبال ہمائے نمائندہ ہمائے ساتھ موجود ہیں جی جاوید سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیسا جوشو خروش دیکھ رہے ہیں کیونکہ کراچی کے لیے آج کا میچ ایک آخری موقع ہوگا اسلامباد کے لیے بھی آخری موقع ہوگا کیونکہ میچ کراچی میں ہو رہے تو دیکھنے والوں کی تاثرات کیا ہیں جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ بہت زبادہ جوشو خروش ہے ابھی حالکہ چار بجے ہیں لیکن یہ شائکین آئے ہیں فیملیز کے ساتھ وہ جل دس جل اسٹیڈیم جانا چاہے ہیں تین گھنٹے پہلی وہ کہہ رہے ہیں اگر ہم نہیں کہ تو ہماری اسٹیڈے چلی جائے گی تو ان کو بڑی مشکل سے ہم نے رکا ہوا ہے ہم ان سب بات کریں کہ کافی انتظار کے بعد کیسا لگے گا آپ کو میچ کی واقعی میں آج کراچی کچھ کرے گا اسلام آت کو ہرائے جی ہم بالکل جیسے کے بات ہو رہی تھی اسلام آت کی ٹیم بہت اچھی ہے لیکن آج ہم لوگ آئے ہیں ہماری سپورٹ کراچی کے لیے اور ہمیں کبھی امید ہے کہ کراچی جیتے گا اچھا آپ لوگ ببوری تیاری سے آئیں آئے لگتا سارے کام کراچی سب کی چھٹی ہو گئی ہے جی بلکل ہم کافی ایک ہفتے سے بڑے جوش میں تھے کہ ہم جائیں گے سپورٹ کراچی اور کراچی ٹیم کو ہیم سپورٹ کریں گے ہمارے ساتھ آپ کے فیملی میں اور بھی لوگوں کو بات کریں گے آپ آگے آج کیا لگ رہا ہے کہ امکان ہے کراچی اچھا کھیلے گا اچھا ٹیم کو ہرائے گا پچھلے تین سیزن میں اچھی رہی نہیں رہی پرپورمنس کراچی کے پچھلی کچھ پرورمنس ففٹی ففٹی رہی ہے جیسے لاہور سے پہلے وہ اچھا کھیل رہا تھا ابھی تھا لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ففٹی ففٹی کمپیٹیشن ہو سکتا ہے اسلام آباد کراچی کا لیکن موس پرابلی اسلام آباد جیتے گا باجہ بھی لائیں اپنے ساتھ بجا کے دکھائیں ہمیں ہمارے ساتھ اور بھی ان کی گھر کے افراد ہم ان سے بات کریں گے کیا لگ رہا ہے کہ ٹف ہو بہر میں جی ٹف ہو گا جی جی کیا سٹرونگ پوائنٹ کیا کراچی کا شاید جیتے گا ہے کیونکہ ابھی کوئٹر گلاڈییٹرز کے گیمز بھی جیتے ہیں تو شاید ابھی اسلام آباد کے گیمز بھی جیت جائے گا ہم ان سے اور بھی ان کے ممبر سے بات کریں گے آپ اس ٹیم میں کیا فرق دیکھ رہی ہیں اسلام آباد مضبوط ہے ویسے آن پیپر یا کراچی نوڈاپ کراچی مضبوط ہے اور کراچی مضبوط ہوگی اور انشاءاللہ پرفارمنس بھی بات کریں گے بلکل جاوید اقبال ہمیں اسٹیڈیم کے باہر سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں لوگوں کی تاثرات آپ کو سنائے کراچی کے سپورٹر تو یہی چاہتے ہیں کہ کراچی جیت جائے لیکن ٹیمیں دونوں مضبوط ہیں مقابلہ بہت کانٹے کا ہوگا جی فوات کیا کہیں گے آپ مقابلہ ضرور کانٹے کا ہوگا ہے بلکل نوکاوٹ سسٹم آ چکا ہے اب دونوں ٹیموں کے لئے نوکاوٹ سسٹم ہے اور جو آج میں اچھا دے گا اس کا پی ایسل ایڈیشن فور کا سفر ختم ہو جائے گا یہاں پر اگر پرفارمنس وائز دیکھا جائے تو دونوں ایکوال ہی ہیں پوائنٹس وائز بھی دیکھا جائے دونوں ایکوال ہی ہیں دس دس پوائنٹس ہیں دونوں کے تو کوئی اس طرح نہیں کہہ سکتے کسی کو ایج ہے لیکن یہ ہے کہ ہاں اسلام آباد نے تھوڑی بیٹر کرکٹ کھیلی ہے کراچی ہے کہ سم ٹائم لکی بھی رہا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ مجھے کرنا پڑے گا ایک ہو کے ایزا ٹیم سو وہ وہ تھوڑی سی کمی ہے کراچی میں ادھروائیس کراچی بڑی ٹیم میں اور اسلام آباد میں یہ چیز ہے کہ اسلام آباد کی اگر اون پیپر دیکھا جائے اب اون پیپر بھی اچھی ہے اور وہ ایزا ٹیم بھی وہ پرفارمنس اچھی کرتے ہیں اور چیمپین بھی رہے ہیں تو چیمپین دو دفع ہو چکے ہیں اور وہ جب یہ والے راؤنڈ شروع ہوتے ہیں اور پھر جو ہے سمی فائنل ہوتا ہے ایک فائنل سے پہلے تو تو انڈ آئے ہوتا ہے انیمیٹر ٹو جو ہوتا ہے اس لائے گا سمی فائنل میچ سو وہ یہ اس لہا بار اس پہ اچھا شوٹ مارتا ہے تو لٹس ہی آج کیا ہوتا ہے وہ فولی نہ مارے تاکہ ہم کراچی کو آگے دیکھیں بلکل سب لوگ اپنی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں فواد بھی کراچی کنگز کو سپورٹ کر رہے ہیں دیکھنا ہی ہوگا کہ آج کے میچ میں کیا ہوتا ہے کیونکہ دونوں ٹیموں کے لیے ہارنا سوٹ نہیں کرتا جو ہارے گا وہ گھر جائے گا کل کے میچ کی کچھ بات کر لیتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کل کے میچ کا بیسٹ شوٹ سپونسر بائی سپرائٹ اور آپ کو بتائیں کہ پی ایس ایل کا جوش اور خروش صرف شائقین کرکٹ میں نہیں ہے بلکہ کچھ پلیئرز ایسے بھی ہیں جنہوں نے پیاس سے پھٹ ڈالیا ہے اور آپ کو بتائیں کہ انٹرسٹنگ ان کی جو سپرائٹ چیلنجز ہیں انہوں نے وہ پورے کیے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہاں یہ تھے کچھ انٹرسٹنگ سپرائٹ چیلنجز جو پلیئرز نے پورے کیے کراچی نے ففٹی پش اپ لگا ہے تو ان کے جواب میں کوئٹا نے سکسٹی لگا دیئے یہ سارا سلسلہ چلتا رہے گا اور سپرائٹ لوگ پیتے رہیں گے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سپرائٹ صرف شائقین کرکٹ میں مقبول نہیں ہے بلکہ کھلاڑی بھی پیاس سے پھٹ ڈالیتے ہیں اور خوب جم کر سپرائٹ پیتے ہیں جی فواز جس طرح سے آپ نے دیکھا آج کے میس میں تو آپ پہلی کہ چکے ہیں کہ بڑا کاٹے کا مقابلہ ہے جو ہارے گا وہ گھر جائے گا مجھ بے اس کا تو میں جواب دوں گا آپ تو نہیں لے رہے پیاس سے پھٹ ڈالیتے ہیں پیاس سے پھٹ ڈالیتے ہیں تو بالکل بنتا ہے نہیں پچاس پش اپ 50 پش اپ جس طرح سے انہوں نے لگا ہے وہ سے پھٹ ڈالیتے ہیں اس طرح سے یہ لگا ہے کہ جس طرح سے بھی توں نے لگا ہے لیکن پھر بھی دیکھیں مقابلہ ہونے والا ہے تم میں ابھی نہیں لگا سکتا اس کے لئے بڑنا ہے کچھ لگا سکتے ہیں آپ تو پریکٹس میں ہیں 50 چو لگھی جائے گئے دیکھیں اگر اوچюда پی بہن گیا ہم لگوہ بھی لیں گے میں نہیں 50 پش اپ گ Eisکجل لگا گے میں سکتے yep لیکن لگا دیکھائے Kl 78 ٹوچھے پش اپanyak کے Ey thì سوال کا جواب دیتا ہوں میں آپ کے دیکھیں بات وہی ہے بڑا میچ ہے دونوں ٹیموں کے لیے اور ایک پریشر والا میچ ہے کیونکہ اب یہ لیگ میچ تو ہے نہیں بلکل کیونکہ لیگ میں آپ کو ہوتا ہے کہ اگر میچ ہار بھی گئے تو آگے ہمیں ہمیں چانس ہیں آپ چانس نہیں گئے جب آپ کے بعد چانس نہیں ہوتا پریشر ڈبل ہو جاتا ہے اس میں جو اپنے نفس کو کنٹرول کر پاتا ہے نا وہی پرفارم کرتا ہے صحیح ہے وہ انڈویجل پلیئر بھی ہوتا ہے اور ٹیم ایسا ٹیم وائز بھی ہوتا ہے تو ای ٹھنک ایک ہمیں اچھا میچ دیکھنے کے لیے ضرور ملے گا لیکن ہار جیت آپ کا کہنا بڑا مشکل ہے کہ نہیں کراچی مار دے گا یا اسلام آباد مار دے گا ای ٹھنک جو پرفارمیس آورال چلی ہے دونوں کی ایک جیسی برابر ہی ہے باولنگ میں دیکھیں باولنگ میں سم ٹائم اسلام آباد سرگل کرتا ہے اور کراچی بھی کرتا ہے کراچی بھی بیٹنگ میں سرگل کر رہا ہے اسلام آباد بھی کرتا ہے لیکن اسلام آباد کے بعد پھر بھی کچھ ایسے پلیئرز ہیں جو آکے تھوڑا سا سمال لیتے ہیں اگر کراچی سرگل کرتا تو بہت زیادہ کر لیتا ہے یہ ایک تھوڑا سا فیکٹر ہے اسلام آباد کے بعد لیکن ایک چیز اور جو میں ابزرف کرتا ہوں آپ مجھ سے بہتر اس پر بات کر سکیں گے جب اس طرح کے مقابلے ہوتے ہیں جس میں آریا پار ہوتا ہے اور دونوں جانب میں اچھے پلیئرز موجود ہوں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ تو پھر ایسے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ کو ایک کرکٹنگ وائس اور یہ پلاننگ وائس اور جو ٹیمیں جو جس طرح سے کھیلتے ہوئے آرہی ہیں اگر ان کے سکلز وائس بات کرو گے تو اس میں آپ کو تھوڑا سوڑا ایج دینا پڑتا دوسرے ٹیموں کو میں دونوں ٹیموں میں سے کون سے کیا چیزیں اچھی ہیں پریویس پرفارمنس پر بات ہو سکتی ہے کیا چیزیں ان لوگوں کی اچھی ہیں سو یہ اسی وجہ سے میں آپ کو کہایا تھا کہ اسلام آباد تھوڑا سا ایج حاصل ہے اسلام آباد کو کراچی سے بٹ یہ ہے کہ بڑا میچ ہے اور یہ دیکھتے ہیں کہ آج کون اچھا کھیلتا ہے اور کون کون سے پلیئر نظر آتے ہیں پرفارمنس بائس کیونکہ جو جو فارم میں ہیں ان کا پرفارم کرنا بہت ضروری ہے اور جو فارم میں نہیں ہیں ان کا بھی کرنا ضروری ہے آج بڑی امید ہے خواہش بھی ہے خواہش بھی ہے خواہش بھی ہے جو پلیئر ایکشن میں نہیں آیا تو آج ہم امید کرتے ہیں مونرو بھی ہمیں ایکشن میں ہیں مونرو کا فائر کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ پی ایسل پوری گزری گئی ہے اور آدھی پی ایسل انہیں کھیل لی ہے تو میرے خیال سے آج کے دن کو کراچی کے لیے تھوڑا سا دینا پڑے گا تھوڑا سا کچھ وہ ڈیلیور کر دیں کراچی کے لیے اور اتنی دور آئے نیوزیلینڈ سے اوپ فولی وہ کراچی دیلیور کریں گے تو ایک ہمیں اچھا میچ ہے کیونکہ کراچی سٹرگل کر رہا ہے اوپر سے کیونکہ اوپر سے اتنے رنس نہیں ہوتے اب انگرام ہو گیا ہر میچ میں آکے وہ لوگ پرفارم نہیں کر سکتے اور اس طرح نہیں کر سکتے کہ آکے آپ کو کفرنی اچھی اچھی اب زلمی کے ساتھ کل کیا ہوا وہی اگر آپ کوئٹا کے ساتھ دیکھنے تو ان کی اوپنار اہماش شہزاد آوٹ ہوا ہے لیکن حسان علی اور جو جو شہین ورٹسن کی partnership ہوئی ساتھا بھیترین نہیں بلکل لیکن پھر بھی آخر میں زلمی نے بہت اچھے discover کیا کیونکہ جہاں پر کوئٹا دو سو پانچ پہ جا رہا تھا پر ان کو پانرہ بیسن پہلے رسکت کیا ٹھیک ہے ان کا comeback تھا اچھا کم بیک تھا لیکن ذلمی کے ساتھ یہ کہ ان کے اپنر سے نہیں چلے کامان اکمل نے بائیس چوبیس بولوں پہ شاید 18 رن کی ہے اور چھے اوار کھیل گیا سرکل میں دونوں اپنر سرکل میں کھڑے ویدے چھے اوار کھیلے اور 42 رن تھے آپ کے اور آپ ایک سو چیاسی رن چیز کر رہے تو یہ مشکل ہو جاتا اچھا بہت اچھی پارٹنر شیپ پولارڈ اور سیمی کی صورت میں سامنے آئی اور جب یہ دونوں کھیل رہے تو لگ رہا تھا کہ کوئٹا کا کام ہو گیا دیکھا واقعی جب کیونکہ اس طرح چلا تھا اور آخری اوار میں جب شین وٹسون اوار کرنے آئے تو ایسا تھا کہ شاید رن بن جائیں کیونکہ اچھا آپ نے وٹسون کے اوار کی بات کی بہت بڑا سا اس میں ایڈ کر دوں کہ وٹسون کو جب اوار دیا جا رہا تھا تو اس وقت مطلب یہ چیز ذہن میں آ رہی تھی کیوں کیا وٹسون یہ سب کچھ کر پائیں گے دیکھیں ایکچولی ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا اگر وہ دوسرا کسی سے بھی بال کراتے وہ میرا خیال سے چار بولوں کو ہی آور ہوتا بہار ہو جاتا چار بولوں کو ہی آور ہوتا بہت کم ایسا ہوتا کہ پانچ بول پر بھی جاتا کہ پولارڈ وغیرہ اور سیمی جو ہے اس ٹیم جو ان کا چل رہا تھا تو وہ بہت مشکل ہوتا لیکن وہ وٹسون ہی تھے جنہوں نے اپنے نفس پر کنٹرول رکھا اور انہوں نے بالنگ بھی اچھی کی اور اس سے بہت مشکل ہوتا ہے تو ظاہر ہے ہر بال پر ہی ماننا ہے جس بال پر پولارڈ آؤٹ ہوئے ہیں وہ بیڈ بال تھا پولارڈ کی رینج میں تھا انلکی رہے کہ وہ بولڈ ہوئے اور وہاں سے میچ آ گیا کوئٹا کی طرف گھومیا کیونکہ اس سے پہلے چھککہ بھی لگا دیا تھا پولارڈ نے کی حضرت ہے تو اگر distraik چینج ہوئی تو پھر بھی 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 البال پہ کتے اگلی بول پہ کوئی فیٹ لگ سکتا تھی تو قریب جاتے پیٹرین آپ کو جو بتا ہے جو جب میں پہ پیپ لہا ہی حل کے پھر ایک بھر ایک کے بعد دوسرا بھر جائے تو پھر آپ زیرو پہ آیا تھا توی بھر بھر بلکل اور آخری اوہر چلال اور وہ بولت آپ کے پاس رہی نہیں ہیں آپ کو ٹرائے اور چھانس تو لینا پڑتا ہے تو پر اس میں یہ ہوا کہ واپ سے سمی بھی آتے تو دو بولوں پر دو چھکے لگ سکتے تھے سمی کی کوشش یہ تھی کہ وہ سینڈ پہ پہنچ جائیں اور وہاں جا کہ وہ سٹائک کریں ورنہ آپ نے دیکھا اگلی دو بولیں جس نے کھیلی ان سے دو رن ہی ہوئے درن سمی کھیلتے اور پولاد اگر وہ پورا آور وہ لوگ اگر دونوں بھی کھیلتے پورا آور کھیلتے تو ظلمی رنس بنا لے تھا بٹ ان کی وکٹ گرنے سے جو ہے کیا کہتے ہیں ظلمی میچ بھی ہارا اور درن سمی کے پاس سٹائک بھی نہیں ہے اس ویسے بھی میچ آ رہا لیکن اوورال کوئٹا کی اچھی پرفارمس تھی فائنل میں انہوں نے کالیفائے کیا ہے اور ظلمی کے پاس ایک اور چانس ہے فرائیڈے کو جو آج کا جو جو ونر ہوگا وہ ان سے فرائیڈے کو کھیلے گا بلکہ کل ہی کھیلے گا سو ہوپولی دے ویل کم بیک انشاءاللہ اور کیونکہ اچھی ٹیم ہے نظر بھی آئی کیونکہ دیکھیں کہاں سے کھاں میچ لے کے آئے سو جو بھی آج جیتے گا تو ان کے لیے اتنا آسان ہی ہوگا کل ظلمی کے ساتھ ان کا محچ اور ظلمی کے لیے بھی آسان ہی ہوگا کیونکہ زاہر ہے ان کے کونفیڈنس لیول بہت اوپر ہوگا وہ آج کا محچ جیت کے آئے اور آپ دیکھیں ظلمی کی ٹیم آج بھی پریکٹس کر رہی تھے صبح جو ہم نے نیوز بھی دی تو آج ان کے جو ہے تین چار کھلاڑی بس نہیں تھے باقی پوری ٹیم یہ محنت کر رہی ہے کہ ہم آج بھی پریکٹس کریں گے احرام نہیں کریں گے دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں نا آپ پریکٹس کریں گے اگزورپس نہیں کریں آپ یہ یہ سب کا اپنا انڈویجوال ایک مشورہ ہوتا ہے کہ یار ہم کرتے ہیں اس میں کوئی پریکٹس کی ان کے پریکٹس کی تین چار پیئرز آئے بھی نہیں سہمیا غیرہ نہیں کیا کیا وہ دیکھنا پڑتا ہے ہوتا ہے اب پریکٹس دیکھیں وہ لوگ آئے ہوں گے انہوں انٹرس بھی شو کرنا آج ہی ہم ظلمی کے لئے کریں فائن بٹ آپ اون اے ڈی آپ کو ڈیلیور کرنا ضروری ہے آپ کیا پریکٹس کر لو پریکٹس کر لو یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ اس کو ڈیلیور نہیں کرو گے میچ والے دن تو کوئی فائدہ نہیں ہے یہ ہی ظلمی ہے جو پریکٹس نہیں بھی کر رہی تھی ریس بھی کر رہی تھی تو آج کیوں آگئے کل کا میچ آٹنے کے بعد بلکل اس میں کہ آپ نے بھی پریشر لیا لیکن جو سب سے اچھی اور بہتنگ بات یہ تھی جو ہم نے پہلے بھی کی کہ کوئیٹا کا اور پشاور کا جب میچ ہوتا ہے تو آخری بال تک دیکھا جاتا ہے مطلب ریزلٹ سامنے نہیں آتا پکچر کلیر نہیں ہوتی آخری اور تک آخری بالتک تو کل کا میچ بھی بلکل بیسی ہی تھا کل کا بلکل دیکھیں نا تیرہ چودہ آور تک کیا سے ٹویٹے بھی آنے شروع ہو گئی تھی کہ کوئیٹا اور پہلے میں بڑی مائی اوسی دی سٹارٹ میں جب نہیں زلمی تینہ چودہ آور کے بعد میں دیکھا تھا ایسی ٹویٹر پہ جو ہے لگنے شروع ہو گئی تھی سوشل میڈیا پہ کہ بھائی زلمی بھار ہو گیا اب چلو سی او اب دیکھتے ہیں فائل میں پہنچھتے ہیں لیکن جس طرح سے پھر زلمی نے دوبارہ کمبیک کیا تو کوئیٹا جو ہے اور پھر ان کو کوئیٹا ہلا کے لگ دیا تھا لیکن یہ تھا کہ ایک دین وہ ہی ہوتا ہے کہ تھوڑا سا جو اچھا کھیلتا ہے ڈیسیجن اچھی ہو جاتا تو وہ ہی ہوا کوئیٹا بلکل بہت شکریہ فواد ہمیں بتا رہے تھے کہ کل کے میچ کے بارے میں کل کا جو میچ تھا وہ بہت انٹرسٹنگ تھا جس طرح سے زلمی نے کمبیک کیا اور پھر کوئیٹا نے اس کو کاؤنٹر کیا یقینی طور پر اس طرح کے میچز دیکھنے میں مزہ آتا ہے آج کا میچ بہت اہمے دیکھیں گے کہ کراسی کامیاب ہوتا ہے یہ اسلام بات میچ کے بعد آپ سے بات کریں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ